سبسکرائب آر چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اور پرس دا بیل آئیکن اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کم پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کم کی طرف سے ایم ایس ایکسل کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو ویورس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو ایکسل جو ہے یہ اسکھایا جاتا ہے تو آپ کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو آپ کو یہاں پہ گریڈ لائن اگر آ رہی ہے یہ سمجھیں کہ آپ کے پرنٹ کے اندر نہیں آتی تو اگر آپ کو اس طرح کا ٹیبل یہاں پہ گریڈ لائن چاہیے ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپلی اس ٹیکسٹ کو سیلیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پھر بارڈر لگاتے ہیں اس طرح سے ہم نے فارک زیمپل مجھے یہ جو ایریہ جہاں پہ میں نے یہ ٹائپک کی رہی ہے اس ایریہ کا اگر پرنٹ نکالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو اس وقت تک گریڈ لائن مجھوڑ ہے لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ فنٹرول پی کر کے پرنٹ پریو دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو بلکل بلینک آ گیا ٹھیک ہے جسٹ ہماری وہ ٹیکسٹ ہی لکھی ہوئی ہے اور جو رو اینڈ کالنم بنے ہوئے تھے وہ یہاں پہ شو نہیں ہوئے تو جب یہاں پہ شو نہیں ہوئے تھے دیفنیٹلی پھر وہ کیا ہوگا کہ آپ کے وہ پرنٹ کے اندر بھی نہیں آئیں گے تو اس کے لیے کیا ہم کرتے ہیں کہ اس کو پہلے ہم سیلیٹ کر کے یہاں پہ بارڈر پہ آکے یہاں پہ آل بارڈر کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر کنٹرول پی کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو اس سے ایک الگ طریقہ بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ اس کو سیلیٹ کر کے ہم یہاں پہ اس کا جو بارڈر لگایا ہے اسے نو بارڈر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیکس پہ ٹائپ کیا ہے فارگزیمپل جیسے ہم نے یہ کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو گرڈ لائن یہاں پہ یہ موجود ہیں ایسے ہی آپ کی یہ پرنٹ کے اندر بھی آئے ہیں ان کو آپ کی اس طرح پرنٹ کے اندر لے کے آ سکتے ہو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں بہت ہی سیمپل طریق ہے جسٹ آپ ایک تفہہ ہی دیکھ لوگے تو مجھے نہیں خیال کے آپ یہ کبھی بھولیں گے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے پیج لے اٹھ کے اوپر آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو چیٹ اپشن میں آ جائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں تو گرڈ لائن کی اپشن دی ہوئی ہے یہاں پہ بائیڈ فالٹ آپ کے پاس ویو کے اوپر ٹک لگاؤ گا اگر آپ اس پہ انٹک کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو گرڈ لائن ہے یہاں سے ہائیڈ ہو جاتی ہے اسے میں یہاں پہ چیک لگا کے شو کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے کی سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پرنٹ کی اپشن نظر آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس وقت بائیڈ فالٹ آپ کے پاس ٹک نہیں لگاؤ گا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ جب تک ٹک نہیں لگا اس وقت تک آپ کی یہ جو گرڈ لائن ہے یہ پرنٹ کے اندر نہیں آ سکتی یہ کہ اس کے اوپر آپ موس بھی لے کے آئیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگر آپ ان رو اینڈ کالم کو پرنٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس اپشن کو ٹک لگانی پڑے گی ٹھیک ہے فارکزیمپل یہاں پہ اب میں پرنٹ کی اپشن پہ ٹک لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب ہم نے یہاں پہ ٹک لگا دیا تو اب میں یہاں پہ کنٹرول پی کر کے پرنٹ ریو دیکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو گریڈ لائن ہے وہ آٹومیٹکلی ہی شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہو کہ کس طرح آپ ایکسل میں جو اس کی بائیڈ فارڈ گریڈ لگی ہوتی ہے رو اینڈ کالم ان کو کس طرح پرنٹ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کا لائک ان شیئر ضرور کریں اور چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ